اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ہانشری محمود پیجن میرے گبوتروں کے بچے نکلے ہیں ان میں سے کوئی دو سے تین بچے تھوڑے سے سست ہوں تو ان کے لئے میں میڈیسن لے کے آئے ہوں کیونکہ یہ اس چیز کا اشارہ ہے اگر ابھی ہم نے اس کا کوئی علاج نہ کیا تو پھر یہ زیادہ ہونے لگ جائیں گے جس کے جیسے ہم کو شروع میں بیماری کو پگڑ لینا ہوتا ہے بیماری کی کیور کر کے ٹریٹمنٹ کر کے ان کو بچا لیتے ہیں تو آج یہ سلسلے میں میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے انفرمیشن دوں گا تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن مل سکے تو آئیں آپ ٹوپی کو اپنے شروع کرتے ہیں جو مسئلہ ہوئے وہ کچھ اس طرح کہا ہے ان کو دو سے تین بچے جو ہے ان کا ہلکا سا ایک تو آنکھوں کا وائرس ان کے اوپر آیا ہے بہت کل تھوڑی تھوڑی ان کے آنکھیں خراب ہوئی ہیں اور ساتھ میں وہ تھوڑی سے جو ہے سست ہو کے جو ہے ایک کونے پر جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں کھاتے ہیں پر تھوڑا سا کونے پر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو ہے علامات ہیں کہ آپ کا جب بیماری جو ہے وہ ان کو ابھی شروع ہوئی ہے سٹارٹ ہوئی ہے تو اگر اب بھی اس کو آپ کیور کر لیں تو پھر آگے سے مسئلہ مسائل نہیں ہو کر وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور جو چھوٹی موٹی کبوتروں کی عام بیماریاں ہوتی ہیں روٹین کی وہ اس نے سست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں بھی اتنی خاص وجہ نہیں پتا ہوتی کہ کس وجہ سے ہے تو اس کے لیے ہم کو جو میڈکیشن کرنی ہے جو میڈکیشن چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے یہ آپ میرے ہاتھ میں ایک افصول دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک افصول دوکسی سیکلین کے ہیں آپ یہ دیکھ لیں یہ جی ایس کے ہیں تو یہ دوکسی سیکلین ہے اس کا بیسک فارمولا آپ کو جس بھی کمپنی کا ملے آپ وہ جو ہے پرچیز کر لیں یہ دیکھ لیں اور دوسری جو ہے ہم کو چیز چاہیے وہ پینسلین دس لاک انجکشن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا بھی تک پینسلین دس لاک ٹھیک ہے پینسلین دس لاک اس کو کہتے ہیں تو دوسرا آپ کو یہ چاہیے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے پانی چاہیے وہ پانی بھی میں نے ادھر رکھا ہوا نیچے پانی آپ کو جو چاہیے وہ چاہیے تقریبا یہ اس ٹائم میں میرے پاس دھائی لیٹر ہے تو دھائی لیٹر کے اندر جو ہے میں نے یہ کیپسول ڈالنے اور ساتھ میں یہ ڈالنے یہ میں کھولتا ہوں اور میں آپ کو جو ہے اس میں ڈال کے بتاتا ہوں کہ ہم کو اس کے کتنی مقدار چاہیے یہ جو انجکشن ہے یہ دیکھ لیں اس کی یہ جو میں نے اوپر سے جو ہے یہ سیل کھول لیا اب اس کو جو ہے میں اس کے اندر استعمال کروں گا تو آپ کو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جتنا یہ ڈھکن ہے نا یہ ڈھکن کے اندر جگہ ہے دھائی لیٹر پانی میں آپ نے اتنا جو ہے یہ بھر کے در ڈال دینا ہے یہ اصل میں ہوتا ہے کہ جبکہ بیماری وغیرہ بوتروں کو شروع ہو رہی ہو تو وہ روکنے کے لیے جا رہا ہے سب سے بیست جو چیز ہے وہ یہ ڈھکن ہم نے بھر کے ڈالنا ہے ایک ڈھکن ڈالا اب یہ ہم دوسرا ڈال دیں گے دو ڈھکن ہم نے اس کے اندر تقریبا دھائی لیٹر پانی میں وہ ڈال لیں اس کے بڑے بیسٹ ریزلٹس ہیں دو ڈھکن ہم نے یہ ڈھکن سیکلین کا ڈال دینے ہیں انجپشن کے اور ساتھ میں ہم نے جو ہے پینکسلین دس لاک کے اور ساتھ میں دو کفصول ہم نے جو ہے وہ یہ ڈھکن سیکلین کے ڈال لیں اس کے ہم نے چاہیے دو کفصول دو کفصول یہ ڈال لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو بیماری ہوگی اسی جگہ رک جائے گی اور کبوتر آپ کے جو ہے وہ ریکوور ہو جائیں گے اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتاتا ہے چلو ساتھ میں میں ایک اور چیز بھی جو ہے وہ کلیر کر دوں وہ یہ کہ آپ نے جو دینی ہے صبح آپ نے ان کو یہ دے دی صبح کے بعد آپ نے ان کو تو شام کو دوبارہ سے یہ اسی طرح اسی مقدار میں بنا کے دینا ہے تھیک ہے اور شام سے پھر جو ہے اگلی صبح پھر آپ نے دینا ہے اس کا فیدا یہ ہوگا کہ صبح دیا اور شام دیا تو ان کے جسم کے اندر جو ہے ایک جو دوائی کی مقدار ہے وہ منٹین ہو جاتی ہے جب اس سے دوسرزوی زیادہ جاتی ہے صبح شام تو ایک دوائی کی جو مقدار ہے وہ ان کے اندر منٹین ہوتی ہے اور اپنا اثر کرنا شروع کرتی ہے اس کے بعد اگلی صبح آپ نے جب دینے تو وہ جو دوائی ہے وہ اثر اس کے جسم میں کر چکی ہوگی اگلی صبح جائے گی تو ان کو ریکووری کی طرف لے جائے گی اس کے بعد آپ نے جو ہے اگلے چار دن جو ہے وہ ایک ایک ٹائم دینا ہے پہلے دن جو ہے صرف آپ نے جو ہے اسنا کرنے کے دو ٹائم دینا اس کے بعد ان کو جو ہے ایک ایک ٹائم دینا اب یہ تیار ہو گیا یہ محلول اب میں اپنے کبوتروں کو یہ استعمال کرو ہوں گا تو اب ان کو میں دانا ڈالا ہوا ہے وہ دانا جس نے یہ کھا لیتے ہیں تھوڑی دیر میں تو ان کو یہ جو ہے استعمال کرو ہوں گا یہ جو ہے اس کا بڑا ہی اچھے بیسٹ ریزلٹس ہیں یہ جو ہے میں پہلے بھی استعمال کیا وہاں دوبارہ کر رہا ہوں تو اگر آپ کے کبوتروں کے ساتھ بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ جو ہے ان کو یہ دے کے کیور کر سکتے ہیں تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے میری اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شکر ایک بچہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جس کو نار گڑک رہی ہے یہ بچہ دیکھ رہی ہیں یہ بچہ تھوڑا سا جو ہے کمزور ہوا اور ایک اور بچہ ہے تو ان دو کے لیے جو ہے پھر سپیشلی میں کا میں ساروں کو استعمال کر رہا دوں تاکہ اگر باقی بھی کسی کے اندر کی مسئلہ مسائل ہے تو وہ بھی ریکوور ہو جائے تو انشاءاللہ بہت جات میں آپ کے ساتھ کسی نئی ویڈیو کے اندر حاضر ہوں گا تو اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹفیکشن ہے وہ آپ کو مل سکے thank you why am I for watching this ویڈیو